اسلام علیکم دوستو آج ہمارے پاس ایک داسمپیر کسور کمپنی کا چارجر ہے تو اس کا ہم پاور سوپس لگا رہے ہیں یہ ہمارا دو سو کی سیریز ہے اس میں میں نے لگایا ہے اور اس پہ کوئی ریاکشن نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چارجنگ نہیں کر رہا اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور اس کو کھولتے ہیں جی تو چارجر کو میں نے کھول لی ہے داسمپیر کا یہ چارجر ہے تو اس کو اوپر سے دیکھنے سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے کپیسٹر جو ہیں یہ مین کپیسٹر اس کا ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا کپیسٹر یہ کھولا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک ریزیسٹنس نیچے جلی ہوئی ہے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو سیٹ کو ہم نے اب باید نکال لیا ہے اس کے دونوں کپیسٹر جو ہیں اس کا سوری ایک کپیسٹر اور اس کی ریزیسٹنس نکالتے ہیں اور پہلے ہم میٹر کی مدد سے اس کو چیک بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا کنٹینویٹی پہ رکھ کے فیوز چیک کرتے ہیں اور اس کے ریکٹی فائر بغیرہ چیک کرتے ہیں یہ فیوز گلکل ہوکے ہے اب یہاں پہ جو ریکٹی فائر کا جو شلسلہ ہے چار ریکٹی فائر لگے ہوتی ہیں ڈی سی کرنٹ بنانے کے لیے جو ڈی سی ساڑھے تین سو وولٹ بناتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی شارٹ تو نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی ریکٹی فائر شارٹ نہیں ہے اور یہ بلکل اکی ویلیو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چاروں کے چاریں اکی ہیں اس کے ساتھ ادھر ایک ریکٹی فائر لگا ہوا ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں یہ بھی بلکل اکی ہے بعض دفعہ یہ بھی غراب ہو جاتا ہے اس کے بعد اس ریزسٹنس کے ساتھ چوپر کے نیچے ایک ریکٹی فائر ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ ہماری ریزسٹنس بھی اوکی ہے تو اب ہم اس ٹرانزسٹر کو بھی چیک کر لیتے ہیں کنٹی نیوٹی پہ میٹر کو ہم نے رکھا ہوا ہے تو یہ بھی شارڈ نہیں ہے اوکی ویلیو بتا رہا ہے یہ بھی پراد ملی ہے اس وجہ سے شارڈ لیکن یہ شارڈ نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں اوکی ہیں اس کا جو پریمری کا سیکشن ہے میرے ساپ سے اوکی ہے اس کے بعد اس کے ریکٹی فائر جو لگے ہوتے ہیں آگے تین لیکس کے ڈبل ڈائیوڈ ان کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں وہ بہت کامی خراب ہوتے ہیں یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ دو ریکٹی فائر ہیں اور یہاں پہ ایک جو ٹرانزسٹر ہے یہاں پہ ہم تنجھتر ہیں ان کا ٹرانزسٹر بھی لگا دیتے ہیں یہ کپیسٹر ہے جو بلکل پھولا ہوا ہے اور یہاں پہ ایک ریزسٹنس آپ کو نظر آ رہے ہوگا یہ بھی جلی بڑی ہے تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں اور ان کی ویلیو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو ابھی میں نے اس کو سچ کو لگایا ہے یہ دیکھیں ابھی کپیسٹر وغیرہ میں نے نہیں نکالا تو یہ وولٹ بنا رہا ہے وولٹ اس کے بن رہے ہیں لیکن یہ وولٹ ویک ہوں گے یا آپ یہ بیٹری پہ لگاتے ہوں ہم تو یہ بیٹھ جاتا ہوگا وولٹ نا ڈراب کرتا ہوگا تو ابھی یہ دیکھیں اس کا پہلے مین کپیسٹر پہ چیک کرتے ہیں 305 وولٹ بن رہے ہیں ٹھیک ہیں چل جاتے ہیں ابھی ہم اس کے ڈی سی سیکشن میں چیک کرتے ہیں وولٹ آؤٹپٹ میں یہ تیرہ وولٹ بنا رہا ہے لیکن جب یہ بیٹری پہ لگاتے ہیں تو یہ ورک نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اس کی جو ریزسٹنس ہے یہ جلی پڑی ہے اور یہاں پہ جو اس کا کپیسٹر ہے وہ بھی پھولا ہوا ہے ہم ان دونوں چیزوں کو نکالتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو دونوں چیزوں کو میں نے نکالتی ہے یہاں پہ ریزسٹنس بھی باہر آگئی ہے اور یہ کپیسٹر ہے کپیسٹر کی ویلیو ہم دیکھتے ہیں یہ 25 وولٹ کا ہے بائی سو میکرو فیرٹ اور یہاں پہ ریزسٹنس ہے اس کی ہمیں ویلیو کا کچھ نہیں پتا کیونکہ یہ جل چکی ہے اس کے کلر کورڈ بھی ختم ہو چکے تو یہاں پہ ہم 220 کے کی ریزسٹنس لگاتے ہیں 320 کی 220 کی کوئی ریزسٹنس پہلے لگاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں عموماً ان میں یہی لگی ہوتی ہے اگر یہ نہ لگی ہوئی تو پھر ہم چیک کریں گے تو اس کو ریپلیس بھی کریں گے کیونکہ ابھی اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے پاس اس کا ڈائیگرام ہے تو یہاں پہ جو کپیسٹر میں لگانے لگا ہوں یہ 35 وولٹ میں 1800 میکرو فیرٹس کا ہے تو یہ یہاں پہ چل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو لگاتے ہیں جی تو ریزسٹنس کو بھی ہم نے لگا دیا اور کپیسٹر کو لگا دیا ہے اب ہم اس کو لگاتے ہیں چارجنگ پہ اور یہ دیکھیں چارج نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے یہ جو ہم نے ریزسٹنس نکالی تھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ویلیو کوئی اور ہو تبدیل ہو کپیسٹر کا مسئلہ بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ جلی اور ریزسٹنس کے ساتھ بھی تو یہ سوچنگ کر رہا تھا لیکن ابھی نہیں کر رہا تو ہم نے یہاں پہ اب سو اوم کی ریزسٹنس لگائی ہے اوپر باہر والے اسے پہ اور نیچے والی جو 220 اوم تھی یا 320 سوری 220 کے تھی وہ ہم نے نکال دیا تو ابھی اوم میں ہم نے لگائی ہے سو اوم کی تو یہ دیکھیں یہ ریڈ لائٹ جلانے لگ گیا ہے اور اس کا پنکھا بھی ہلکا سا چلتا ہے تو ابھی ہم نے اس کو بیٹری پہ لگا دیا ہے اور ریزسٹنس کو سرکٹ کے اندر لگا دیا ہے سو اوم کی ریزسٹنس ہم نے لگائی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی لائٹ جو ہے بلنکیں کرنے لگ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب چارج کر رہا ہے یہ دیکھیں یہ والا سور کمپنی میں جب اس طرح چلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چارجنگ کر رہا ہے ابھی ہم اس کے امپیر بھی چیک کریں گے کہ امپیر پاس ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں تو ڈی سی چاریس امپیر پہ میں رکھتا ہوں اس کو ملٹی میٹر کو اور ابھی نظر نہیں آ رہا ہے ایک منٹ یہ دیکھیں اب نظر آ رہا ہے اب ہم اس کو لگاتے ہیں وابٹا پہ یہ دیکھیں جیسے ہی وابٹا لگایا ہے تو یہ نو امپیر سے سٹارٹ ہو گیا ہے کیونکہ بیٹری ہماری کچھ چارج پڑی ہے تو اس کے جو امپیر ہیں ان کو ڈراؤپ ہونا چاہیے اور یہ دیکھیں یہ ڈراؤپ ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اگر ڈراؤپ نہ کرے تو اس میں پھر آور چارجنگ کا مسئلہ ہوتا ہے جیسے جیسے بیٹری چارج ہوگی اس کے امپیر ڈراؤپ ہوں گی یہ ہمارا بالکل اوکے ہو چکا ہے چھیک ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں یہ کپیسٹر ہم نے وہی لگایا ہے اٹھارہ سو میکرہ فیٹس کا پہتیس وولڈ میں اور سو اوم کی ہم نے ریزسٹنس لگائی ہے تو ہمارا چارجنگ بلکل اوکے کام کر رہا ہے بیٹری پہ بھی ہم نے لگا کے دیکھ لیا ہے جبکہ جب یہ جلے ہوئے کپیسٹر اور وہ ریزسٹنس تھے تو یہ بیٹری پہ کام نہیں کر رہا تھا تو اب ہم نے اس کو فیٹ کرتے ہیں اس کی یہ جو ہے چمٹی بھی ہم بدل لیتے ہیں یہ دونوں میں نے بدل لی ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو بیٹری پہ لگاتے ہیں پیر بھی چیک کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ہم نے اس کی یہ چمٹیاں بدلی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا ایک کپیسٹر اور ایک ریزسٹنس اور ہمارا چارجر جو ہے بلکل اوکے ہو چکا ہے اور جیسے بلکل جینورن پہلے حالت میں تھا ویسے ہی آپ چار جنگ کر رہا ہے دوستو اس میں یہ لازمی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ امپیر جو ہے ڈراب کرے اگر ڈراب نہ کرے تو اس کا مطلب یہ دیکھیں یہ سوچ حل گیا تھا اب پھر ہم اس کو لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل لوگ کے کام کر رہا ہے تو امپیر میٹر سے بھی ہم اس کو ایک بار چیک کر لیتے ہیں امپیر میٹر سے وہ چارج ہے تو یہ بلکل لوگ کے ہو چکا ہے دوستو نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ